ہمیں زکاة کس کو دینی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ساکھ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ زکاة ہمیں کسے دینی ہے انما صدقات للفقراء زکاة ہمیں فقیروں کو دینی ہے فقیر وہ آدمی جس کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو یا بہت معمولی پیسہ ہو یعنی مشکل سے اس کا گزارہ ہوتا ہے تو اس کو فقیر کہتے ہیں جو لوگوں سے بعض دفعہ مانگ بھی لیتا ہے تو ایسے انسان کو فقیر کہتے ہیں اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَلْمَسَاقِين مسکین کو زکاة دے سکتے ہیں مسکین کون ہے جو کماتا ہے جس کے پاس اپنی نوکری ہے اپنا کاروبار ہے لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے کو جائز خرچے کو ایک معتدل خرچے کو پورا نہیں کرتی ایک آدمی کی تنخواہ بیس ہزار ہے لیکن اس کی فیملی بڑی ہے اس کو خرکہ کرایا دینا ہے اور خرچے سکول کے فیس ہے کھانا پینا ہے علاج ہے والدین زندہ ہے ان کی ذمہ داری کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک آدمی بیس ہزار کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ تیس ہزار کا ہے تو ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو اگرچہ وہ کچھ کماتا ہو تو اس کو مسکین کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں دلیل ہے آپ جانتے ہیں لیکن ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے جو لوگ زکاة اصول کرتے ہیں لیکن یہ عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں یہ حکومت کی طرف سے جو متعین ہو زکاة اصول کردیں کے لئے اگر کچھ لوگ ایسے ہوں تو ان کو زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے جو زکاة اصول کرتے ہیں زکاة تقسیم کرتے ہیں زکاة کو لکھتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو لکھنی حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے پرائیوٹ جداروں کے لئے حکم نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ لوگ جن کا تعلیف قلب مقصود ہو جن کے دل کو نرم کرنا مقصود ہو وہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک مسلمان جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کی مدد کی جائے زکاة کے پیسے سے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اس کو گھر نہیں ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس کی مدد زکاة کے پیسے سے کی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائے ایمان میں وہ مضبوط ہو جائے ایک وہ لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کے طرف مائل ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ایسے غیر مسلم کی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام کے طرف اور مزید مائل ہو جائے یہ بھی جائز ہے اور اس مدد میں بھی زکاة خرچ کی جائے تیسا وہ غیر مسلم جو طاقتور ہے اس کو اس لئے زکاة میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لئے دیا جائے گا کہ وہ ٹھیک آدمی ہے طاقتور اور ٹھیک آدمی ہے دوسرے لوگ مسلمان کو پریشان نہ کریں وہ مسلمانوں کو بچائے گا اس لیے بھی زکاة دی جا سکتی ہے تو یہ معلفہ قلوب میں یہ تین طرح کے لوگ شامل ہیں جن کو زکاة دی جا سکتی ہے وَفِرْرِقَاب اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں مقاتب کو آزاد کرنے میں مسلمان قیدی اگر کسی دشمن کے ہاتھوں میں ہو تو ایسے قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھی زکاة دی جا سکتی ہے جو دشمن کے ہاتھ میں ہو وَالْغَارِمِين اسی طرح کوئی آدمی قرض دار ہو قرض اس نے چاہے اپنے خرچے کے لیے قرض لیا ہو قرض دار ہو گیا ہو اپنے بی بچوں کے خرچے کے لیے قرض لیا وہ قرض دار ہو گیا تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر اس نے کسی لوگوں کے فائدے کے لیے قرض لیا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے قرض لیا تو اس کو بھی زکاة دی جائے گی جیسے مثال کے طور پر حدیث میں جو مثال آئی ہے کہ جیسے دو قبیلوں میں دو خاندانوں میں دو محلوں میں جھگڑا ہو گیا اب دونوں بات نہیں مان رہے ہیں آپ اس میں جھگڑا ہیں کسی مسئلہ پر یا پیسے کا ہی مسئلہ ہو گیا تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ لیا آپ نے پیسہ لیا میرا پیسہ دوئیے اس کی وجہ سے سامنے والا دیکھ یہ رائے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو خون خرابہ ہو جائے گا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں پیسہ اپنے سے دے دیتا ہوں چاہے میں قرض لے کے علاقے دے دیتا ہوں میں جو پیسہ فریق مانگ رہا ہے میں اس کو پیسہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تاکہ خون خرابہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس نے قرض لے کے وہ پیسہ دے دیا تو یہ قرضہ جو اس نے قرض لے کے کسی آپس پر صلاح کرنے کے لئے دے دیا کسی کو تو یہ قرضہ وہ زکاة سے اصول کر سکتا ہے یہ پیسہ وہ زکاة سے اصول کر سکتا ہے نبی کی حدیث موجود ہے اس کے بعد وفی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں جہاد وغیرہ میں زکاة دی جا سکتی ہے اور آج کے معاصرین علماء کے فتوے کے اعتبار سے اعلائے کلمت اللہ کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو دعوتی کام کر رہے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کہ بعض علماء اکرام کا فتوہ ہے اگرچہ یہ بہت مختلفی مسئلہ ہیں ایسا مسئلہ جس میں بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں دیکھنے کی بہت سارے بڑے علماء اکرام کا معاصرین بڑے علماء اکرام کا یہ فتوہ ہے کی جو بھی چونکہ پہلے ٹھیک ہے وہ ایک جہاد کا طریقہ تھا لیکن آج قلم کے ذریعے زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع جو لوگ کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ایسے اداروں کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہیں میں اپنے سے فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں کسی کا نقل کر رہا ہوں باقی اس مسئلہ میں بہت زیادہ اخلاف ہے کی دیا جائے کی نہ دیا جائے وہ اپنی سبیل اسی طرح مسافر کو زکاة دی جا سکتی کوئی ماندار اپنے گھر میں ہے لیکن کہیں سفر پہ گیا اس کی جیب کٹ گئی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کو اتنی زکاة دی جا سکتی جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے تو یہ زکاة کے آٹھ مسارف تھے اس کے بعد ایک دو باتیں رہ گئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کے جو آٹھ مسارف ہیں ہر مسرف میں دینا ضروری نہیں ہے جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے کسی ایک قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جیسے مشہور حدیث موازم جبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی نے فرمایا کی مانداروں سے لی جائے گی ان کے غریبوں کو دی جائے گی آپ نے اور مسارف کا ذکر نہیں کیا تو اس سے علماء اکرام نے استدلال یہ کیا ہے کہ کسی ایک مصرف میں زکاة دی جا سکتی ایک غریب کو یا صرف غریبوں کو زکاة دی جا سکتی ایک مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ زکاة جہاں سے اصول کی جائے وہی کے غریبوں کو دی جائے جیسا کہ اس حدیث میں میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ تو خو من اغدیاہم ان کے مانداروں سے لی جائے گی فَتُرَدُّ عَلَا فُقْرَائِهِمَا ان کے غریبوں کو دی جائے گی تو انہی کے مانداروں سے لی جائے گی اور اسی محلے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اسی گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اصل یہی ہے کہ ہم جہاں سے زکاة اصول کریں وہی کے لوگوں کو زکاة وہی کے غریبوں کو زکاة دی جائے وہیں کے مسارب میں زکاة خرچ کی جائے لیکن اور بھی جگہ دی جا سکتی ہے دوسرے ملکوں کو دوسرے شہروں کو دوسرے بستیوں کو زکاة دی جا سکتی ہے زکاة منتقل کی جا سکتی جیسے نبی کے زمانے میں بھی زکاة مدینہ آیا کرتی تھی یمن سے زکاة مدینہ جاتی تھی بہرین سے مدینہ جاتی تھی اور بھی علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة جمع ہو کر مدینہ کے بیت المال میں اکھٹا کی جاتی تھی جس سے جواز ملتا ہے کہ کہیں بیت المال میں یا کہیں بھی زکاة اکھٹا ہو یا اسی طرح جہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں سہلاب آ گیا تو وہاں زکاة منتقل کی جا سکتی اسی طرح علماء کرام نے ایک بات اور کہی اسی تعلق سے کہ اگر کسی کے مثال کے طور پر انسان بمبئی میں رہتا ہے لیکن گاؤں میں اس کے رشتے دار ہیں جو محتاج ہیں جو غریب ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی زکاة منتقل ہونی جائے یہاں بمبئی میں نہ دیکھر انسان اپنے گاؤں میں زکاة دے جہاں زیادہ لوگ مستحق ہیں خاص طرح سے اس کے رشتے دار مستحق ہیں کیونکہ اگر وہ رشتے داروں کو زکاة دے گا تو اگر اس عام لوگوں کو زکاة دے گا اجنبی کو زکاة دے گا تو اس کو ایک ثواب ملے گا صدقے کا ثواب زکاة کی ادائیگی کا ثواب لیکن کسی رشتے دار کو دے گا تو زکاة کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے صلح رحمی کا بھی ثواب ملے گا تو یہ پوائنٹ بھی ہے انمائی کرام نے بیان کیا کہ اگر اس کے غریب رشتے دار مستحق زکاة ہیں تو وہ جو زکاة ان لوگوں کو منتقل کر سکتا ہے گاؤں یا کسی دوسرے شہر اس کے علاوہ ایک چھوٹی زباد ہے کہ تعلیف قلب کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ غیر مسلم کو کسی اور مد میں زکاة نہیں دی جائے گی یعنی زکاة سے کسی غریب غیر مسلم کی مدد نہیں کی جائے گی غریب کی مسکین کیا کسی بھی مصرف میں صرف ایک مصرف ہے معلفہ قلوبوں اس میں اگر کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی زکاة سے ورنہ اور چیزوں میں غیر مسلموں کی مدد زکاة کے پیسے سے نہیں کی جائے گی ہاں نفلی صدقات سے آپ ان کی مدد نفلی صدقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی